موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرین اکرام میں آپ کا مذبان مصطفی اجمل مدنی آپ کا محبوب اور پسندیدہ پروگرام لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ اس پروگرام کے حوالے سے آپ سن رہے ہیں ملک کے معزز اور نامور شورہ اکرام کو آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو مشہور شورہ اکرام تشریف فرما ہے گزشتہ نششت میں ہم انہیں آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں لیکن یہ محسوس ہو رہا ہے کہ حاضرین اور ناظرین کی تشنگی ابھی باقی ہے اس لئے ہم ان شورہ اکرام کو دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جھانسی سے جناب زاہد کوچوی صاحب آپ کا استقبال ہے اور مغربی بنگال سے ہمارے درمیان تشریف فرما ہے جناب دائم غواسی صاحب اور اسی طریقے سے ممبئی سے تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر زاکر خان زاکر صاحب آپ تمام شورہ اکرام کا استقبال ہے سب سے پہلے میں زحمت کلام دینا چاہوں گا جناب زاہد کوچوی صاحب کو آپ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں جناب زاہد کوچوی صاحب ناظرین اکرام سورہ اکرام حاضرین محفل السلام علیکم میں ایک نظر پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان توہید ہے اگر پسند آئے مصرے پسند آئے تو میری حضرتہ زاہی فرمائیے گا میں حاضر کرتا ہوں نظر کا پہلا من مضاہیتہ فرمائیے گا توہید اپنی زندگی توہید بندگی توہید اپنی زندگی توہید بندگی اس پر ہم اپنی جان لٹا دے خوشی خوشی توہید کی مثال ہے عثمان اور علی توہید کی مثال ہے عثمان اور علی توہید پر یقین سے انسا بنا ولی توہید اپنی زندگی توہید بندگی توہید اپنی زندگی توہید بندگی بوترا بند ملاحظہ فرمائے ایمان جس نے دنیا میں رہ کر بچا لیا ایمان جس نے دنیا میں رہ کر بچا لیا قرآن پڑ کے سینے میں اپنے بسا لیا گویا گویا کہ اس نے اپنا مقدر سجا لیا ذکر خدا میں اپنی گزاریں یہ زندگی توہید اپنی زندگی توہید بندگی توہید اپنی زندگی توہید بندگی اگلا بند ملاحظہ فرمائے رب کی جو مان بات وہ رب کے قریب ہے رب کی جو مان بات وہ رب کے قریب ہے منکر جو اس سے ہو گیا وہ بد نصیب ہے غافل ہوا جو رب سے وہ بندہ غریب ہے اس راہ پر چلو جو بتا کر گئے نبی توہید اپنی زندگی توہید بندگی توہید بندگی رب کی جو مان بات وہ رب کے قریب ہے منکر جو اس سے ہو گیا وہ بد نصیب ہے غافل ہوا جو رب سے وہ بندہ غریب ہے اس راہ پر چلو جو بتا کر گئے نبی توہید اپنی زندگی توہید بندگی بہت بہت شکریہ ملاحظہ فرمائے اللہ کے سوا نہ کسی اور سے درو اللہ کے سوا نہ کسی اور سے درو اللہ کے حضور میں سجدے کیا کرو اسلام کے لئے جیو اسلام پر مرو راہ خدا میں فکر کرو تم نہ جان کی توہید اپنی زندگی توہید بندگی توہید اپنی زندگی توہید بندگی ملاحظہ فرمائے اسلام کو بقا یہاں یوں ہی نہیں ملی اسلام کو بقا یہاں یوں ہی نہیں ملی آقا نے اس کے واسطے تکلیف بھی سہی باطل سے جنگ با رہا حق کے لئے لڑی ہونے نہ پائے قلب میں ایمان کی کمی توہید اپنی زندگی توہید بندگی توہید اپنی زندگی توہید بندگی آخری بند ملاحظہ فرمائے جب تک رہے گے دنیا میں توہید کے نشان جب تک رہے گے دنیا میں توہید کے نشان سر سبز ہوگی یہ زمین پر نور آسمان توہید ہی سے باقی رہے گی ہماری شان جو قدر اس کی کلتے ہیں منزل انہیں ملی توہید اپنی زندگی توہید بندگی توہید اپنی زندگی توہید بندگی یہ دھوپ بارشیں یہ اندھیریں یہ روشنی یہ دھوپ بارشیں یہ اندھیریں یہ روشنی یہ بے شمار میں متیں بے انتہا خوشی ہے اس کے خطیار میں یہ موت زندگی اللہ صرف ایک ہے جاہد ہے سچ یہی توہید اپنی زندگی توہید بندگی توہید بندگی اس پر لٹائیں جان ہم اپنی خوشی خوشی بہت بہت شکریہ اتہا ہے یہ تھو جناب زاہد کوچوی صاحب جو توہید کے انوان سے اپنا کلام پیش کر رہے تھے توہید تو یہ ہے کہ خداحشر میں کہ دے توہید تو یہ ہے کہ خداحشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے اور وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے توحید یہ بندوں پہ اللہ کا پہلا حق ہے بخاری مسلم میں حضرت معاز ابن جبل رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث موجود ہے حضرت معاز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدہے پہ پیچھے سوار تھا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی میں نے کہا لبائک و سعدائک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں آپ نے سوال کیا حل تدری یا معاز ما حق اللہ علی العباد و ما حق العباد علی اللہ اے معاز کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ اللہ کا حق بندوں پہ کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پہ کیا ہے حضرت معاز کہتے ہیں میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا حق اللہ علیہ عبادی ان یعبدوہ و لا یشرکو بہی شیعہ اللہ کا حق بندوں پہ یہ ہے کہ وہ صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور بندوں کا حق اللہ پہ یہ ہے کہ اگر بندے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں تو وہ ان کو عذاب نہ دیں حضرت معاز کہتے ہیں میں نے کہا کیا میں لوگوں کو اس بات کی بشارت نہ دے دوں خوشخبری نہ سنا دوں تو آپ نے فرمایا لا اذن فیتکلو نہیں ابھی یہ بشارت انہیں مت سناو ورنہ وہ اسی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے انہیں عمل کرنے دوں یہ توحید کی فضیلت کی حوالے سے میں نے ایک حدیث حاضرین و ناظرین کی خدمت میں پیش کی آئیے ہم اپنے اس سلسلے کو مزید دراز کرتے ہیں اگلے شاعر جنہیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جناب دائم غواثی صاحب مغربی بنگال سے ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں میں ان سے التماس کروں گا کہ آپ مائیک پہ تشریف لائیں جناب دائم غواثی صاحب محترم شہرائے کرام اور حاضرین مشاعرات السلام علیکم آپ کی حسین سماعتوں کے حوالے چاہو جو تم تو ہم سے دلو جان مانگ لو توجہ فرمائیں گا چاہو جو تم تو ہم سے دلو جان مانگ لو لیکن نہ ہم سے یار کی تصویر مانگنا چاہو جو تم تو ہم سے دلو جان مانگ لو لیکن نہ ہم سے یار کی تصویر مانگنا اپنے چمن کا خار بھی دیں گے نہ ہم تمہیں بے جاہے ہم سے گلشن کشمیر مانگنا بے جاہے ہم سے گلشن کشمیر مانگنا اور شار مصرے آج کے اس رنگ و نور کا جو مشاعرہ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے جس کا مشن ہے اس کے لئے ایک پیغام کہ مثل غزال دشت میں بھاگے گا کب تلک مثل غزال دشت میں بھاگے گا کب تلک سہرہ میں ہے تو شیر ببر کا چلن بھی سیکھ کب تک یہ بزدیلوں کی طرح خود سپردگی کب تک یہ بزدیلوں کی طرح خود سپردگی جینے کی عرضو ہے تو مرنے کا فن بھی سیکھ جینے کی عرضو ہے تو مرنے کا فن بھی سیکھ اسی کے ساتھ ایک نظر ہے عید کا دن سمات فرمائیے مطلع یوں عرض کیا ہے کہ ہے عید کا دن آ میرے سینے سے چمٹ جا باغی ہے محبت کا تو اس راہ سے ہٹ جا باغی ہے محبت کا تو اس راہ سے ہٹ جا خوشبو ہے تو کر ذرہ خاکی کو موتر خوشبو ہے تو کر ذرہ خاکی کو موتر حیقت رہے نیسان تو صدف ہی میں سمٹ جا حیقت رہے نیسان تو صدف ہی میں سمٹ جا اور تو بعد سبا ہے تو سنگھا ظلف کی خوشبو گر بعد سہر ہے کسی غنچے سے لپڑ جا اے یاد حبیبی تیری آمد کے تصدق اے یاد حبیبی تیری آمد کے تصدق لبہائے محبت ہیں میرے خوشک سے سٹ جا اے یاد حبیبی تیری آمد کے تصدق لبہائے محبت ہیں میرے خوشک سے سٹ جا اور لگ جا میری آنکھوں سے اگر خاک شفا ہے لگ جا میری آنکھوں سے اگر خاک شفا ہے جو گرد سفر ہے میرے گیسووں میں اٹ جا اور یہ آخری شعر ہے کہ یہ کیا کرے سہراب فقط اپنے کنارے رحمت کا تو دریا ہے تو سہراؤں میں بڑھ جا اور آخری شعر یا مکتے کا شعر یوں ہے کہ دائم بھی ہے راہوں میں تیری آنکھ بچھائے برکت کا تو بادل ہے میرے گاؤں پہ پھٹ جا بہت اچھے یہ تھے جناب دائم غواسی صاحب جو اپنا کلام پیش کر رہے تھے اب اس کے بعد میں زحمت کلام دوں گا جناب ڈاکٹر زاکر خان زاکر صاحب کو آپ مائک پہ تشریف لائے بغیر کسی تمہید کے مطلع پیش خدمت ہے کہ اب خدا کی اس عطا پر یوں اکڑنا چھوڑ دو اب خدا کی اس عطا پر یوں اکڑنا چھوڑ دو صرف مسنت کے لئے حد سے گزرنا چھوڑ دو اب خدا کی اس عطا پر یوں اکڑنا چھوڑ دو صرف مسند کے لیے حد سے گزرنا چھوڑ دو اور ملک ملت اس جہاں میں ہو سکیں گے سرخرو کہ ملک ملت اس جہاں میں ہو سکیں گے سرخرو تم بلندی پاک پستی میں اترنا چھوڑ دو کہ تم بلندی پاک پستی میں اترنا چھوڑ دو اور سر اٹھائے پھر رہی ہے آج وحشت شہر میں سر اٹھائے پھر رہی ہے آج وحشت شہر میں اے شریرو شر پہ اپنا ہاتھ دھرنا چھوڑ دو کہ سر اٹھائے پھر رہی ہے آج وحشت شہر میں اے شریرو شر پہ اپنا ہاتھ دھرنا چھوڑ دو اور کون جانے کون سا پل آخری ہچکی بنے کون جانے کون سا پل آخری ہچکی بنے پیاس کے ماروں پہ دریہ بند کرنا چھوڑ دو کہ کون جانے کون سا پل آخری ہچکی بنے پیاس کے ماروں پہ دریہ بند کرنا چھوڑ دو اور خود بخود راہوں سے مشکل دور ہوتی جائے گی کہ خود بخود راہوں سے مشکل دور ہوتی جائے گی لڑکھڑانا ہاتھ ملنا آہیں بھرنا چھوڑ دو اور رہزنوں کے خوف سے کب تک چلو گے بے جہت کہ رہزنوں کے خوف سے کب تک چلو گے بے جہت عظم محکم کر لو ذاکر اور ڈرنا چھوڑ دو اب خدا کی اس عطا پر یوں اکڑنا چھوڑ دو صرف مسند کے لیے حد سے گزرنا چھوڑ دو اور ایک گزل کے کچھ اشار مطلع پیش خدمت ہے کہ یہ مطلع دیکھئے کہ مذہب سے جو ناتا توڑے رکھے روابی طور کے ساتھ کہ مذہب سے جو ناتا توڑے رکھے روابی طور کے ساتھ مارے جاتے ہیں وہ لوگ ظلم و جبر و جور کے ساتھ کہ مذہب سے جو ناتا توڑے رکھے روابی طور کے ساتھ مارے جاتے ہیں وہ لوگ ظلم و جبر و جور کے ساتھ اور قرآن تم سے کہتا ہے تم ہی خیر امت ہو کہ قرآن تم سے کہتا ہے تم ہی خیر امت ہو کیوں چھوٹے اوساف پیمبر گرتے پڑتے دور کے ساتھ اور حالت سے گافل ہونا ہی بربادی کا باعث ہے حالت سے گافل ہونا ہی بربادی کا باعث ہے امت احمد بڑھتو آگے اہل حق کے طور کے ساتھ کہ حالت سے گافل ہونا ہی بربادی کا باعث ہے امت احمد بڑھتو آگے اہل حق کے طور کے ساتھ اور شیر دیکھئے بطور خاص تلمی کا شیر ہے کہ پتھر سے زمزم نکلے دھوپ سے سایا آگ سے فول کہ پتھر سے زمزم نکلے دھوپ سے سایا آگ سے فول وابستہ ہیں سارے حقائق ابراہیمی دور کے ساتھ اور تاکو اور جزدانوں میں کی مہرخی کتاب خدا کہ تاکوں اور جزدانوں میں کی مہرخی کتابِ خدا پڑھنا چاہیے آیتِ قرآن زاکر فکر و گوھر کے ساتھ اسلام بہت اچھے بہت اچھے یہ تھے جناب ڈاکٹر زاکر خان زاکر صاحب جو بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنا منظوم کلام حاضرین اور ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہے تھے خاص طور سے ایک مصرہ کہہ گئے قرآن تم سے کہتا ہے کہ تم ہی خیر امت ہو دراصل قرآن پاک کی ایک آیت کی ترجمانی کر گئے رب زلجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امت نخرجت للناس تعمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر تم خیر امت افضل امت بہترین امت ہو اس لیے کہ دو کام جو تم کرتے ہو وہ اور نہیں کرتے ہیں ایک کام یہ ہے اس خیریت اور افضلیت کی دو وجہیں رب زلجلال نے اس آیت کے اندر بیان کی پہلا کام تعمرون بالمعروف تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو حضرین اور ناظرین یہ خوبصورت مشاعرہ رنگ و نور کے عنوان سے جس سے آپ خاصا محضوظ ہو رہے ہیں ایک تسلسل کے ساتھ ملک کے نامور کوہنا مشک اور معزز شورا اکرام کو آپ سن رہے ہیں انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا لیکن اس وقت اسٹوڈیو کی گھڑی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ اس پروگرام کو ہم مزید آگے بڑھائیں انشاءاللہ اگلی نششت میں مزید شورا اکرام کے ساتھ ہم آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تب تک کے لیے اللہ حافظ